اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومغفراتہو آج آپ کے لئے میں یوپی اسٹائل روہو فشکری کی بہت زبادسی ریسپی لکھیں تو چلیں بسم اللہ سے شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں اسے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم مچھلی کا مسالہ پیس لیتے ہیں تو اس کے لئے پہلے ہم مکھے مسالوں کو پیس لیں گے جیسے کی اجوائن کالونجی رائی زیرہ کالی میج اور یہاں پہ میپس آف آویلیبل نہیں تھی تو میں نے اس لئے ایڈ نہیں کی لگر آپ کے پاس ہو تو ضرور سے ایٹ کریں اس میں سانف ابھی میں آپ کو مسالے جو ہیں سرسلی طور پر بولتے بھی جاریو کونٹیٹی میں میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی آپ چیک کر لیجے گا اب اکھے مسالوں کے ساتھ ہی ہم اس میں پاوڈر مسالے ایٹ کریں گے جیسے کی حلدی لال میچی دھنی کا پاوڈر اور گرب مسالہ پاوڈر تو اب ہم اس کو اچھے سے پیس لیں گے بلکل اس کا جو ہے پاوڈر بنا لیں گے یہاں میں نے پاوڈر مسالے کو اکھی مسالے کے ساتھ اس لئے ایٹ کی ہوں کیونکہ ہمارے اکھے مسالوں کی کونٹیٹی ہے وہ کم ہے تو جب ہم اس میں پاوڈر مسالے تھوڑے دال لیں گے تو تھوڑا کونٹیٹی بڑھ جائے گی جیسے جو ہمارے اکھی مسالے بلکل اچھے سے باریک سا پیس جائیں گے اور مشلی کا مسالہ جو ہے جتنا باریک ہوگا یادرکی اتنا ہی گریوی ہماری زائکے دار بن کر تیار ہوگی تو دیکھیں میں نے اس کا بلکل ہی باریک سا پاوڈر بنا لی ہوں تو اب اس کے اندر ارے مسالے ایٹ کریں گے جیسے کی میرچی لسن کوت میر اور پیاس تو یہاں دیکھیں پہلے ہم تھوڑا سا دال کے اس میں پیس لیں گے جتنا مطلب چار میں کیپیسٹی ہے اتنا دال کے تھوڑا سا پانی دالیں گے اور پھر اسے بلکل باریک سا پیسیں گے اور پھر اس میں جو بچا ہوا مسالہ ہے تو پھر اسے بھی ایٹ کر کے پیس لیں گے تو اسی طرح سے آپ کو اس کا بلکل ہی باریک سا پیسٹ بنا لینا ہے اسیس کا خیال رکھئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہتی ضبط دستہ ہمارا مسالہ بن کر تیار ہو گیا ہے بلکل دم اچھا باریک پیسٹ بن گیا ہے اس کا تو اب ہم اسے ایک بال میں ٹانس کا کر لیں گے اور ساتھی دیکھیں یہاں پہ میں نے کھٹائی کا استعمال کی ہوں جو کی یو پی میں ڈال کے بنائی جاتی ہے مچھلی کے سالن میں تو اگر آپ کے پاس ہی کھٹائی ہو تو ضرور سے ایٹ کریں اور اگر نہ ہو تو کوئی بات نہیں آپ پھر آپشن میں اس کے جگہ ایملی ڈال سکتے ہیں آپ جو ہے ساتھی ایملی جو رہتی ہے اسے ہلکا سا واش کریں پانی سے اور پھر اس کے بعد میں اس کی بیج نکال کے اس کو کرم پانی میں تھوڑا سا بھیگا دیں اور پھر اس کے بعد میں اس کا پلم نکال کے آپ چھان کے اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں اسی طرح سے آپ جب بنائیں گے تو یقین کریں بہت ہی زبت اسیز کی قریباً کا تیار ہوگی کھٹی چٹ پٹی اور مزیدار تو کھٹائی کو بھی ہم مسالے میں ایٹ کر دیں گے اور اسے تھوڑا سا اس مسالے میں بھیگنے دیں گے جب تک کہ ہم اپنی فش کو فرائے کریں گے اس ٹائم تک کا تو بس اب اسے تھوڑا سا سوک کرنے کے لئے مسالے کے ساتھ رکھ دیتے ایک سائٹ میں اب سیم جال لیں گے اور اس میں جو ہے یہاں پہ جو گیلا خوپرا ہوتا ہے اسے ایٹ کریں گے اور پانی ایٹ کر کے اسے بہت اچھے سے باریک سا پیس لیں گے کیونکہ ہمیں اس کا جو ہے دودھ نکالنا ہے تو دیکھیں اس طرح سے بلکل اچھے سے باریک سا پیس لیں آپ اور پھر اس پیچولا کیا چھننی کی مدد سے اس کا جو ہے اچھے سے پریس کر کر کے سارا جو دودھ ہے وہ نکال لیں اگر آپ چاہے تو اس کی جگہ جو ریڈی میٹ ٹیٹر پیک میں کوکو نٹ میل کاتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں میں نے خود گھر میں اس طرح سے مطلب ہماری ہمیں بناتے ہیں تو ویسے ہی میں بھی بنا رہی ہوں کیونکہ جیسا ہمیں بناتے ہیں بلکل میں اسی چیز کو کوپی کرتی ہوں تاکہ بلکل ایسا ہی ٹیسٹ ہے اور یقین کی جو بہت ہی زبادہ سی فشکری تیار ہوتی ہے تو ضرور سے آپ بنایا اسے ایک بار کریں تو بس اب اسے ایک سائیڈ میں کریں گے اب کڑھائی میں اٹ کریں گے سرسو کا تیل اور سرسو کی تیل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نورمل آئل میں بھی اسے بنا سکتے ہیں لیکن اگر ہو تو بہت اچھی بات ہے اب مشلی لے لیں گے اور چاوال کا یا پھر گہوں کا آٹا لے لیں گے اور بلکل ہلکا ہلکا سا جو ہے اسے مشلی پر لگائیں گے اور فرائے کر لیں گے فلیم کو بلکل ہی ہائے رکھنا ہے جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے دھومے دار ہو جائے تب ہمیں اس میں فیش ایٹ کرنا ہے اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے اور بس فیش ایٹ کرنے کے بعد میں 30 سیکنڈ کے بعد یا ایک منٹ کے بعد میں اس کے سائیڈ کو الٹ پلٹ اسی طرح سے کرتے ہوئے بلکل اچھا گولڈن سنہرہ فرائے کر لینا ہے اور اس طرح سے جب یہ فرائے ہو جائے تب اسے نکال لیں اور باقی بچی ہوئی مشلی بھی آپ اسی طرح سے فرائے کر لیں مشلی تلے ہیں تو بہت تل گرم ہے تو فلیم کو آف کر دیں گے اور اس میں اٹ کریں گے میتھی کا دانا اور کڑی پتہ ابھی اس وقت فلیم آف ہے اور اسی پوائنٹ پہ ہی میں دیکھو مسالے دال لیوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گرم ہے ہمارا تل تو بس تھوڑا سا اسے مکس کریں گے اور پھر اس کے لئے میں فلیم کو کریں گے اگر آپ فلیم آن رکھیں گے تو پہلے سے کیا ہوگا آپ جیسے ہی مسالہ اٹ کریں گے وہ بلکل اچھلنے لگے گا اور آپ کے پر چھیٹہ آنے لگے گا مسالے کا تو اس لئے پہلے آپ فلیم آف کر دیں مسالہ اٹ کریں تھوڑا سا مکس کریں اس کے بعد میں آپ فلیم کو آن کریں اب اس میں نمک بھی اٹ کر دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اب اسے ڈھک دیں اور ڈھک کے اس طرح سے دیکھیں تھوڑا سا کھول کے اور اس طرح سے چمسے سے چلا کے مسالے کو بلکل اچھے سے میڈیم ٹو ہائی فلیم کے بیچ میں تری کے اوپر آنے تک اور پانی کے سوکھنے تک ہم بھون لیں گے تو اب مسالہ بہت اچھی طرح سے بھون گیا ہے تو اب اس پوائنٹ پر اٹ کریں گے ہم ناریل کا دودھ اور ساتھ ہی اس میں ہم اٹ کر دیں گے اس کے گریوی کے حساب سے بلکل گرم کیا ہوا پانی تو دیکھیں ہم انہیں سائیڈ میں پہلے ہی پانی گرم ہونے کے لئے تو پانی کو جو ہے آپ اپنے حساب سے اٹ کریں یاد رکھیں آپ پانی تھوڑا زیادہ ہی رکھیں کیونکہ جب ہم اس میں مشلی اٹ کریں گے تو جو بیوی ہے وہ گھٹ ہو جائے گی تو اس لئے آپ پانی تھوڑا زیادہ ہی رکھیں گے اور پھر اسے ڈھگ دیں گے اور بلکل ہائی فلیم پر اس طرح سے چکی اوپال نہ آئیں تب تک اسے پکا لیں گے جب اس طرح سے اوپال آ جائے فلیم کو کریں گے لو اور ایک ایک کر کے اس میں مشلی کے پیسز اٹ کر دیں گے پھر اس طرح سے چمس سے تھوڑا تھوڑا سا پریس کر دیں گے اور پھر اسی پوائنٹ پر ہمیں اٹ کرنا ہے بلکل باریکٹیوی کوت میر اچھا یہاں جب مشلی آپ اٹ کریں تو یاد رکھے فلیم جو ہے تھوڑا سا لو کر دیں اور جب مشلی اٹ کر کے ہو جائے تب فلیم کو ہائی کریں گے اور باریکٹیوی کوت میر اٹ کریں گے اور اسے ڈھک دیں گے اور ڈھک کے فلیم کو کر دیں گے اور تریجی جب اس طرح سے اوپر آ جائے دس پندہ میٹ کے بعد میں تب آپ اسے سرف کریں تو لیجی تیار ہے بہت ذائقے دار اور مزیدار یوپی اسٹائل روہو فیش کریں آپ اسے زور ٹرائے کریں امید کتی ہوں لے اس بھی پسند آئے گی اگر پسند آئے تو اسے زور لائک کریں چلتی ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ